نمسکار مہتروں ایک بار پھر سے آپ زبی کا سواگت ہے ہندی والے سر یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لنجائنس جو کی پاسچاتیا کابیس آستر کا ایک مہان ویچارک تھا اس نے جو عوضہرنا دی تھی عداد تتو کی اس عداد تتو کی عوضہرنا کے بارے ہم بات کریں گے اسی عوضہرنا کو عوضہرنا کا سدھانت کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں یہی عوضہرنا کا سدھانت ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے پاسی میں جو بیل کا ایکنے اسے بھی کلک کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ رہتے مل جائے آج کے اس ویڈیو میں ہم کیا کیا پڑھیں گے ہو سکتا ہے ویڈیو اگر لمبا ہو جائے تو اس کے دو پارٹ ہوں گے پورے پاٹھ میں ہم پڑھیں گے اداد ہے کیا اس کا اردھ کیا ہے اور اس کے بعد اداد کے تتو کی عوضہرنا کے انواد ہوئے ہیں ویڈیو کی عدیتر بھاساؤں میں وہ پڑھیں گے ویڈیو شروع کر وہ تتھیں پڑھیں گے جو پرکساوپی ہوگی ہے آپ کے پھر اس اداد تتو کے شروع کیا کیا مانے لونجائنس نے وہ پڑھیں گے اور اداد کاویہ میں آئے اس کے بعد اداد تتو کون کون سے ہیں اور ساتھ ہی اداد کی کیا وسیستائیں ہوتی ہے اداد کے میں کیا کیا گن ہونے چاہیے وہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ لونجائنس تھے کون لونجائنس دراصل تیسری چوتھی ستابنی کے ایک یونانی ویچارک تھے دھیان رکھئے یونان سے اس کا سممند ہے اور ویچارک یعنی کہ یہ بھی کہہ جا سکتے ہیں کہ وہ داشنک بھی تھے ساہتیکار بھی تھے اور ایک سرشت وقتہ بھی مانے جا سکتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے دوارہ جو اداد کا سدھانت دیا گیا ہے اداد کی جو اوڈھارنہ دی گئی ہے اس اوڈھارنہ میں ان تینوں تتو کے موجود کی ہوتی ہے پیری اپسوس نام کا ایک گرنٹ لکھا تھا لونجائنس نے جو کی مول روپ میں ملتا نہیں ہے یہ گرنٹ کیا ہے کس بارے میں بات کرتا ہے یہ بہاستہ ساستر کا گرنٹ ہے جو کی وقتی کی واقشکتی کی گریمہ کے مہتو کو بتاتا ہے مطلب وقتی کو بولتے سمیں کن کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے مولت یہ گرنٹ اس بارے میں بات کرتا ہے اور یہ گرنٹ بھاسن کے دوارہ کیسے کسی کو سموہت کیا جا سکتا ہے اپنی واق کلا کے دوارہ کسی وقتی کو کیسے اپنے پکس میں کیا جا سکتا ہے یہ کلا سکھاتا ہے انہوں نے کابوے میں اداد کی اوڈھارنہ پرستوت کی تھی جسے بعد میں سبلائم کی روپ میں سمجھا گیا یعنی کہ جو پیری اپسوس میں لنجائنس میں جو بات کی ہے اس کو بعد کے لوگوں نے ایک سب دے دیا وہ سب تھا سبلائم آپ اس سب کو اچھے سی دھیان میں رکھئے اور بعد کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے الگ الگ بھاشاؤں میں انواد کیے ہیں انہوں نے سبلائم کی اس تھیوری کو پکڑا ہے ٹھیک ہے سٹاک جیمز ان کے بارے میں انیس سو اٹھائیس میں اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ رومانٹک آلوچنا کے پہلے پوروس ہے مطلب رومانٹک آلوچنا کے پرثم پوروس ان کو کہتے ہیں کون سٹاک جیمز انیس سو اٹھائیس میں یہ بات وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اب رومانٹک آلوچنا کا مطلب کیا ہے ہندی کی کعویدھارا میں آپ نے پڑھا ہوگا شوچند کعوی دھارا ٹھیک ہے یہ سوچند کعوی دھارا رومانٹک پولٹری مانی گئی ہے پتلاب کی جو مکت ہو جو کسی پرکار کے آڈمبر سے کسی پرکار کے دکھاوے سے بد نہیں ہو یہ والی جو دھارائیں ہوتی ہیں چاہے وہ کہانی میں ہیں چاہے وہ کبیتہ میں ہیں کسی بھی چھتر میں ہیں وہ رومانٹک شیلی کہی جاتی ہے تو سٹوک جیمز کا نام یاد رکھے گا انہوں نے ہی رومانٹک آلوچنا کا پہلا پوروس کس کو کہا ہے لونجائنس کو کہا ہے یونان کی جو کعوی ساستری پرمپرا ہے اس میں سب سے پرمک جو لوگ ہیں ان میں پہلا نام ہے پلیٹو کا اس کے بعد ہے ارستو کا اور ارستو کے بعد کوئی بڑا وقتی ہے جس نے کوئی مہان وچار دھارا رکھی ہے لوگوں کے سامنے وہ لونجائنس ہے آپ کا لونجائنس کی دوارہ جو یہ پیری اپسوس گرنٹ لکھا گیا تھا یہ مول روپ میں کہیں ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ اس کے ادھیائے بتائیں کوئی کہتا اس میں چھہالیس ادھیائے ہیں کوئی کہتا اس میں اکتالیس ادھیائے ہیں مخی روپ سے بات یہ دھیان میں رکھنے والی ہے آپ کے کہ اس گرنٹ کا مول روپ کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایسی کیا جرورت پڑ گئی کہ لونجائنس نے جو ہے نا ادھات کی اوڈھار نہ دی یا پھر پیری اپسوس گرنٹ کیوں لکھا گیا اس کے پیچھے کی پریشتگومی تھوڑی سی سمجھ لیتے ہیں دیکھیں دوستو جس سمیں لونجائنس کے دوارہ ادھات کی اوڈھار نہ پرستوت کی گئی تھی مطلب کی پیری اپسوس لکھا گیا تھا اس سمیں یونان جو تھا بہت سارے گن راجیوں میں بنتا ہوا تھا الگ الگ گن راجیوں میں بنتا ہوا تھا اور ان گن راجیوں میں لگاتار یدھ ہوا کرتے تھے مطلب کی یدھوں کا ماحول تھا جیسے کی اپنے یہاں پر بھارت میں راجپوٹ کال کے دوران جو استرتی تھی پورا کا پورا دیش جو ہے چھوٹے چھوٹے الگ الگ ریاستوں میں بٹ گیا تھا اور ان کے بیچ یدھ ہوا کرتے تھے ویسا ہی کچھ ماحول اس سمیں تیسری چوتھی ستابدی میں آپ مان سکتے ہیں یونان کا تھا اب کیا ہوا ان گن راجیوں میں سپارٹا اور ایسے گن راجیوں کے ادار ہیں جن کے بیچ بہت زیادہ یدھ ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اگر ایک انگریجی فلم دیکھی ہو 300 اس کے دو پارٹ آئے تھے 300 جو ہے نا یہ سپارٹا اور کسی ویسے ہی گن راجی کے بیچ یدھ کی کہانی ہے جس میں اسپارٹا کے 300 سینک ہوتے ہیں صرف 300 سینک وہ ایک بہت بڑی سینہ کا سامنا کرتے ہیں اب دیکھئے اس اسپارٹا کے سوری اس اسپارٹا کا جو نائک ہوتا ہے اس نائک کے یعنی کہ 300 فلم کا جو نائک ہے اس نائک کی بھیتر آپ دیکھیں گے بولنے کی ایک ایسی کلا ہے بولنے کی ایک ایسی شیلی ہے جو کی پورے کے پورے گن راجی میں رہنے والے ناغریکوں کو اتنا زیادہ پرباہویت کرتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کیا کرتا ہے یدھ کے لیے اپنا بلیدان دینے کے لیے تطیار رہتا ہے تطپر رہتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کوبڑا ہونے کے باوجود چلنے فرنے میں اسمرت ہونے کے باوجود وہ یدھ میں سامل ہونا چاہتا ہے بس یہی ادھات کی اوہدھارنا کی پرشت بھومی ہے تو ان یدھوں میں عام جنتہ کو کیسے آکرشت کیا جائے یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ پیری اپسوس گرنت میں لونجائنس سمجھاتے ہیں ان یدھوں میں عام جنتہ کو آکرشت کرنے کا سب سے بڑیا طریقہ کیا تھا بات پوشی مطلب کی راجہ کے پاس یا سینہ پتی کے پاس بات کرنے کی کلا ہونی چاہیے اگر وہ بات کرنے میں ماہر ہے اور اپنی بات کو منوا سکتا ہے اور اپنی بات میں ایسا آکرشن بھرے کہ لوگ اس کی ہر ایک بات کو لوگ کی لکیر مانیں اسی پہ چلے اسی بات کا نسرن کریں بس یہی پیری اپسوس گرنت کی پرشت بھومی کا آدھار ہے اب اس کو اس کو ایک طریقے سے پیش کیا ہے لونجائنس نے وہ طریقہ ہی اپنے آپ میں کیا بن جاتا ہے بعد میں اوڈھارنا بن جاتا ہے ایک اوڈھارنا کا روپ لے لیتا ہے ایک سدھانت کا روپ لے لیتا ہے جو کی کعبی میں کہا جاتا ہے ادھات کا سدھانت لونجائنس نے اپنی کتاب میں بات کرنے کی اسی سموہن کلا کا فسترت ورنن کیا ہے مطلب کی بھاسن کی سروت کرشت کلا سکھائی ہے جسے اس نے منوویجیان اور سماج ویجیان سے جوڑ دیا ہے اب دیکھیں دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بھیکتی کے کہیں نہ کہیں انترمن سے جڑی ہوئی ہے چاہے وہ منوویجیان ہو چاہے وہ سماج ویجیان ہو کیونکہ منوشیہ سماج میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی آچرن کرتا ہے اس آچرن کا ہی تو ادھیان منوویجیان کرتی ہے لونجائنس نے یہی چیز کام ملی اس نے منوویجیان اور سماج ویجیان کو جوڑ کر اس کتاب کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ دھانچہ تیار کیا اور اس دھانچے میں کاتھانک جو رکھا یا جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ ہے ادھات کی اودھارنہ اور اسی پرشت بھومی میں پیری اپسوس رچا گیا ہے اب دیکھیں پیری اپسوس مول روپ میں ملتا نہیں ہے تو یہ گرند پہلی بار کیسے پرکاس میں آیا پیری اپسوس کی خود جو ہے اٹلی کے ایک ودوان تھے جن کا نام ہے روبرٹ ٹیلو روبرٹ ٹیلو نے پندرہ سو چوپن عیسوی میں اس گرند کا پہلا سنسکرن جو تھا اطالوی بحاثہ میں پرکاشت کیا تھا مطلب بڑی آششری کی بات ہے کہ لگ بھگ بارہ سو تیرہ سو ورس باد یہ گرند سامنے آتا ہے اب گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ بارہ سو تیرہ سو سال میں یہ گرند آیا کیوں نہیں کیا کہانی رہی ہوگی یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے یہاں سے سوال نہیں پوچھا جائے گا آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پیری اپسوس گرند کی خود جو ہے وہ اٹلی کے ایک ودوان روبرٹ ٹیلو نے کی تھی پندرہ سو چوپن عیسوی میں اور اس کا پہلا سنسکرن جو تھا وہ اطالوی میں پرکاشت ہوا تھا اب دیکھیں یہ کوئی انواد نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کتاب کا جو مول روپ تھا اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس کو برنپ کیا ہے واپس سے کیونکہ مول روپ تو تھا ہی نہیں کہیں ملائی نہیں اس کے بعد سولہ سو باون عیسوی میں اس کا پہلا انواد انگریجی بھاسا میں جان ہال نے ہائٹس آف ایلوکینج نام سے کیا تھا اب آپ یہ جو نام ہے کتاب کا ہائٹ آف ڈیلوکینج یہ یاد رکھ لیجئے کس کی ہے یہ جان ہال کی ہے جو کی سولہ سو باون عیسوی میں آئی تھی اور یہ پہلا انواد ہے جو کی کس بھاسا میں لکھیا گیا ہے انگریجی بھاسا میں کیا گیا ہے یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد اداد کا سب سے پرباہوی انواد سولہ سو چوہتر عیسوی میں یہ دھیان رکھئے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہیں سے سوال جو ہے اگزامینر کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے پرباہوی انواد جو ہے سولہ سو چوہتر عیسوی میں بوئیلو یا بوئیلو کہیں پر آپ کو بوئیلو بھی ملے گا یہ ایک ہی بات ہے بوئیلو یا بوئیلو اس وقتی نے فرنچ بھاسا میں کونسی بھاسا میں فرنچ بھاسا میں فرنچ بھاسا میں on the sublime یہ کتاب کا شیرشک رکھا اس نے on the sublime میں کیا اور اسے sublime کہہ کر اس کے مہتو کو جگ پرسید کر دیا مطلب کہ ابھی تک جو ادات کی اودھارنہ تھی وہ ٹھیک طریقے سے اس پسٹ نہیں تھی کہ ہے کیا اس کو کیا کہا جائے پیریپسوس جو گرنٹ ہے اس میں جو اودھارنہ پرسیدوٹ کی گئی ہے لونجائنس کے دوارہ اس اودھارنہ کو کیا کہا جائے تو بوئیلو نے جو ہے on the sublime نام کی کتاب میں اس کو sublime کہہ کے پکارا اور اس کے بعد پورے سنسار میں اس کے کئی انواد پرکاشک ہوئے تو 1634 والا سن important ہے یاد رکھئے گا on the sublime اسی سمیں آئی تھی اس کے بعد on the sublime کے بہت سارے انواد جو ہے الگ الگ دیشوں کی الگ الگ بھاساؤں میں ہوئے ہیں on the sublime اس وجہ سے important ہے کہ اسی کے ہندی انواد بھی ہوئے ہیں ٹھیک heights of the eloquence important اس لیے ہیں کیونکہ یہ پہلا انواد تھا جو کی 1652 میں کیا گیا جان ہال کے دوارہ on the sublime اس لیے important ہے کیونکہ اسی کے قارن جو اداد کی افدھارنا ہے وہ پورے سنسار میں پرسد ہوئی اس سے پہلے اس اداد کو کوئی نام نہیں دیا گیا تھا اس اداد کو سبلائم نام دے کر بوئیلو نے پورے سنسار میں اس کو پرسد کیا تھا کلیر اب دیکھیں فرسٹ گریڈ کے حساب سے important چیز جو ہے وہ یہ کی اداد کی افدھارنا یعنی کی پیری اپسوس جو گرند تھا جو on the sublime کتاب لکھی گئی تھی بعد میں بوئیلو کے دوارہ اس کے بھی ہندی انواد کیے گئے ہندی بحاسہ میں اس کا انواد کیا گیا کس نے کیا کیسے کیا یہ سب کچھ ہم سمجھیں گے یہ بات ایک الگ ہے کہ اداد کی افدھارنا کے کچھ پورو ابحاس آدھی کوی والمکی کی رچنا میں بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن بھارتی کا وشاستر میں اس کا افدھارنا اتمک سوطنت روپ کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کیوں نہیں دکھائی دیتا کیونکہ بھارتی درسن میں اداد ایک ایسا تتو تھا جو ہر چیز میں موجود تھا بھارت کا ویکتی ہی وہ ویکتی تھا جس نے وسودہ کٹومب کم کی بھاونہ رکھی اور یہ وسودہ کٹومب کم والی جو بھاونہ ہے یہی تو ہے اداد تتو اور ہے کیا چیز اداد کا مطلب اپنے آپ کو اتنا اونچا اٹھا لو کہ بس پوری دنیا پوری پرکرتی پورا سنسار سب کچھ آپ کے اندر دکھائی دے اپنے ویچاروں کو اتنا مہان بنا لو کہ آپ کو کسی کا ویچار چھوٹا ہی نہیں لگے اتنا مہان بنا لو مطلب کہ خریق ویکتی کا ویچار جو ہے وہ آپ گرہن کر سکو اور اس کو پھر سے ٹھیک کر سکو یہ ویچاری تو یہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہیں پر بھارتی کا ویچار لے لیجی کیونکہ وہی ویشد اور ویشتر کا ویشتر ہے ہندی کا ویشتر تو آدھونک ہے سنسکر سنسکر کا ویشتر میں کہیں پر بھی ادھونک تتو کے عودھار کے روپ دکھائی نہیں دیتے حالانکہ ہر سوری کانتر پاٹھی نیرالا ہو یا پنت ہو ان سب میں ادھا کی تتو دکھائی دیتے جیسے والمی کی کرونچ ود ایک پرکرن ہے اس کرونچ ود پرکرن میں ادھا کی تتو کو سمیڑھ تے ہوئے پوری بات کہتے ہے اس قطعہ نا کو اس پس کرتے سمیں وہ اپنے آپ کبھی کے مند میں آ جاتا ہے تو یہ سوات اس پورت چیز ہے جس کو لانجائنس بھی کیا مانتے کہ یہ کوئی پریبھاس کرنے چیز ہے ہی نہیں اس لئے لانجائنس نے پیاری اپسوس میں ادھا کی کوئی پریبھاس نہیں دی ہے اس نے کہ یہ تو وقتی کے برنن دکھائی دیتا ہے اس کے بعد نیمی چند جین کے سی نیمی چند جین وہ جتار سب تک کے قوی ہے نیمی چند جین کے سی ڈاکٹر نگیندر نے دھیان رکھ نگیندر نے یہ گرنت پرکاسیت کیا تھا جو انواد تھا کس کا on the sub line کا ڈاکٹر کیا تھا جو کہ انواد تو پیاری اپسوس کا یہ ہے لیکن پیاری اپسوس مول تک ملی نہیں تو وہ انواد کیا کس کتاب کا وہ انواد کیا تھا on the sub line کا اس کو کرتی بھی نہیں کہہ سکتے انواد کرتی ہے ایسا بولیں گے ہم پہلی بار ہنڈی میں ڈاکٹر نگیندر نے 1961 میں کابی میں اداد نام سے پیاری اپسوس جو گرنت ہے اس کا انواد کیا تھا سیوگ کس کا لیا نیمی چند جین کا سیوگ لیا اس کے بعد پروفیسر نرملا جین نے بھارت بھوشن اگربال کے سیوگ سے اداد کے وشے میں گرنت کا نام کیا ہے کتاب کا نام کیا ہے اداد کے وشے میں اداد کے وشے میں نام سے اداد کے افدار کو سمجھایا انہوں نے دیکھی بڑا امپورٹنٹ کام کیا اس کی پریشت بھومی بھی سمجھائی انہوں نے اچھے سی ٹھیک ہے اور پہلی صدی سے کی پہلی صدی میں یونان کیسا تھا اس کے بعد لنجائنس کے کال تک کیسا تھا اور پھر لنجائنس نے یہ جو گرند لکھا وہ اچھے طریقے سے پروفیسر نرملا جین نے اپنی کتاب اداد کی وشے میں سمجھایا ہے سی یون کس کا لیا بھارت بوشن اگروال کا سی یون لیا یہ بھی دھیان دوسری کتاب آئی تھی بہت مہتو پون تھی 1983 میں یہ کتاب کب آئی تھی 1983 میں 1983 میں جو دوسری کتاب آئی تھی اس کا اچھا انواد تھا پروفیسر نرملا جین کی کتاب اداد کے وشے میں یہ دونوں کتاب میں مہتو پون ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر رام ویلا سرما نے بھی اپنے کئی نمندوں میں اداد کا لے کیا اور سمجھایا کہ اداد ہے کیا چیز اور اس پر پرشن بھی کھڑے کیے ٹھیک ہے تو یہ تھے پیری افسوس کے ہندی انواد اب دیکھئے ہم نے اداد کے بارے میں اتنی باتیں کر لی لیکن ابھی تک ہم نے ٹھیک سے اس کارتھ نہیں سمجھا کہ مولت اس سبد کارتھ کیا ہے یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی کہ اداد کو لونجائن اس نے اپنی کتاب پیری افسوس میں کہیں پر بھی پریبھاشت نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے ایک ایسی افدھار رہنہ کے روپ میں پرستود کیا ہے جس کا سامانی کرن وہ پہلے سے سبھی لوگوں میں مانتے ہے مطلب کہ وہ یہ سویکار کرتے ہیں کہ اداد جیسی چیز وقتی کے حردے میں پہلے سے موجود ہوتی ہے بس اس کو کیا کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا نکھار نہ ہوتا ہے وچار موجود ہے پہلے سے یا تو وہ وچار نکرشت ہوگا یا اتکرشت ہوگا ٹھیک ہے اب اس وچار کو اتکرشت اس طر پر پہنچانا ہی اداد ہے پھر بھی اداد کے بارے میں کئی ویکہ کیاروں نے الگ الگ ارث دیئے ہیں جیسے اس کا ارث ہوتا ہے پریشکار کرنا شودھن کرنا شدھی یا اوپر کی اور اٹھنا اور مول تو یہ والا جو ارث ہے اوپر کی ارث اٹھنا اس ارث کو زیادہ سویکار کیا گیا ہے مطلب کی اپنے وچاروں میں اس پرکار سے اوپر اٹھے کہ اسے پورا سنسار وہ اپنا دکھائی دے کسی کا بھی نقصان ہو اس کو لگے کہ یہ میرا نقصان ہے ہر ایک چیز میں ہوتا ہے جیسے پریم پریم میں بھی ادھات ہے آپ نے کہا نہیں پڑی ہوگی اس نے کہا تھا اس میں جو لہنا سنگھ کا پریم ہے وہ پریم کیسا ہے ادھات سے یکت ہے وہ ادھات پریم ہے مطلب کی جگتی پریم کو اتنا مہان سمجھے کہ بس اس کے لیے کچھ بھی کر جائے یہی چیز تو ادھات ہے اٹکنسن ادھات کو ایک الگ شبد کے روپ میں پریباشت کرتے اور کہتے اس کو ایلیویشن اٹکنسن نے اس کو کہا ہے ایلیویشن اور اس کا عرط بتایا ہے گوھر اوپردان کرنا کسی چیز کو کسی وچار کو گوھر اوپردان کرنا مطلب وہ بات ہو جاتی ہے اوپر کی اور اٹھنا لیکن دھیان رکھئے گا اٹکنسن کو اس پسٹ الگ یاد کیجئے اس کو ایک نوٹ کی روپ میں لکھ لیجئے کئی بار ایلیویشن سیدھا سا پوچھ لیتا ہے کہ ادھات کو ایلیویشن کہہ کر کس وچارک میں پوکا رہا ہے تو نام ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں اٹکنسن ایلیویشن دونوں ایک جیسے نام ہیں یہ بھی اے سے شروع ہے اور ایلیویشن کارت کیا ہوتا ہے گوھر اوپردان کرنا کلیر اب ہم سمجھتے کہ ادھات کی جو یہ اودھارنہ ہے یہ ہے کیا مطلب آپ کابی ساسطری درشتی سے اداد کس کو کہیں گے شابد کرت سمجھا دیا اس کا اوپر کی اور اٹھنا یا پھر پریسکار کرنا یا سودھن کرنا یا سدھی کرنا لیکن کس کی کون کرے گا کس طرح سے کرے گا کابی کیلئے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے دیکھیں اداد کی آنند کی چرم عوستہ تک لے جاتے ہیں ایسا کب ہوگا پیری اپسوس میں لکھتے ہوئے لونجائنس کہتے ہیں کہ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب لکھنے والے کی وچار ہی کیسے ہو اداد ہو لکھنے والے کی وچار اتنے اچھ ہو کی اس کو پڑھنے والا یا پھر ناٹک کے روپ میں دیکھنے والا یا قویتہ کے روپ میں سننے والا سویم اس کے وچاروں سے پربھاویت ہو کر آنند کی پرمن اوبھوتی کو پرابت کرے مطلب کی بھارتی کابیس آستر میں رسان اوبھوتی جو ہوتی ہے اس سمیں آدمی کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اس سمیں صرف اور صرف جس رس میں وہ ڈوبا ہوا ہے وہ دکھائی دیتی اور آپ کو پتا ہی ہے رس کو کیا بولا گیا بھارتی کابیس آستر میں برمانند سہودر مطلب جیسے برمان کی پرابتی ہوتی ہے ٹھیک ویسا ہی آنند رس کی پرابتی کے سمیں ہوتا ہے تو لونجائنس بھی یہ سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کبی کے وچار اگر اچھ ہے تو وہ کیا کرے گا ان وچار وں کا مطلب ہے کہ وہ آنند کا اسی منبھاو کر رہے ہیں آنند کی چرم عوستہ پر پہنچ گئے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تب جسروتا پاٹھک یا درشک جو ہوتا ہے وہ وہی بات سویکار کرتا ہے جو کہ اس کا رچنا کار بول رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم تلسی داس کی رام چریت مانس پڑتے ہیں تو کئی لوگ اتنا بہاوی بور ہو جاتے کہ ناچ ناچ ساتھ ساتھ میں کئی لوگ اتنا بہاوی بور ہو جاتے ہیں کہ بس سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنا درد سب کچھ بھول کر اس میں آنند رت ہو جاتے ہیں یہی چیز کہیں فلیس بیک میں چلے جاتے ہیں مطلب کہ آپ آنند کی انوبھوتی کر رہے ہیں اور جب وہ ہی آنند پرم آوستہ میں پہنچ جاتا ہے تب یہ سویکار کیا جاتا ہے کہ اس رچنا کار میں اداد کے گن ہیں اس رچنا کار میں ایسے گن ہیں جو پاٹھا کی اثر کو کو کیا کر لیتے ہیں اس بھوتک جگت سے ایک ویسے جگت میں لے جاتے ہیں ایک کبھی اپنی رچنا میں ایسا تبھی کر سکتا ہے یہ بات لانجائنس لکھتے ہیں پیاری افسوس میں کہ ایک کبھی اپنی رچنا میں ایسا تبھی کر سکتا ہے جب وہ اداد کے وچاروں کا دھنی ہو جب کبھی کے وچار اچ ہوں گے تبھی تو درسک پاٹھک وشروتہ کو پارثی جگت سے اوپر اٹھا کر ہرش کی اتیریک تام میں لے جا سکتا ہے یہ کب کر سکتا ہے کبھی یا رچنا کار یہ تبھی کر سکتا ہے کہ وہ آنند کی پرم آوستہ وچار اتنے اچ ہوں گے لکھنے والے کے اچ وچاروں کے ساتھ ساتھ اس کی سمبودن سیلی اتنی اچ ہوگی اور سمبودن سیلی کے ساتھ ساتھ اس کا جو کشتر ہے وہ اتنا اچ ہوگا تب ہی وہ ہرش کی اتیریک تام لے جا سکتا ہے ایسا وقتی کبھی نہیں کر لونجانیس کبھی میں یہ گھن اس کی پرتبہ کے کارن مانتے ہیں اور پرتبہ کے ساتھ ساتھ اس کا کلات مکسائیوں جن بھی مانتے ہیں لونجانیس یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی کبھی میں پرتبہ ہے تو وہ ادات کا دھنی ہے نہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ پرتبہ کے ساتھ ساتھ کلات مکسائیوں جن بھی ہونا چاہیے مطلب کہ اس کو کبھی کہنے کی سیلی بھی آنی چاہیے بات کہنے کی کلا بھی آنی چاہیے اور یہی تو وہ سکھاتے ہیں عفدھارنا کس لیے پرستود کی جاتی تھی جیسے ہمارے سنسکرط کے آچاری کبھیوں کے دوارہ جو عفدھارنا پرستود ان کے دوارہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو آدھر سروت سویکار کرے لوگ یہ مانے کہ وہ واسطوں میں مہان ہیں اور ایسا ہی تو لونجائنس کرتے ہیں لونجائنس کبھی میں یہ گن پرتبہ اور اس کے کلات مک سہیوں جن سے مانتے ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ گن جو ہوتے پرتبہ یا کلات مک سہیوں جن کے پرتبہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جن مجات ہوتی ہے کسی بیکتی میں چتر کاریتہ کی جو پرتبہ ہے وہ جن مجات ہے گانے کی پرتبہ ہے وہ جن مجات ہے لیکن پھر اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے پھر کبھی اچھا رچنا کار جن جات روپ سے اگر پرتبہ بہوان ہے تو اس کے ساتھ لونجائنس یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ کلات مک سہیوں جن اب سدھ کر سکتا ہے جیسے لیکھ ہونے کا گن جن جن جات ہے کئی ویکتی ایسے ہوتے جو بات کو اتنا اچھا طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بات آپ کو اردنگم ہو جاتی ہے آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہی بات اگر ایک بنا بات پوشی ویکتی کہتا ہے جو بات کہنا نہیں جانتا ہے بات وہی کہہ رہا ہے لیکن جو بات کہنا نہیں جان رہا ہے وہی وہی بات اگر وہ سمجھیں آپ کو تو آپ کے کانوں کے آس پاس نہیں بھٹکتی اندر اترنے کی بات تو الگ ہے لیکن بات وہی ہے ایک ہی بات کو دونوں ویکتی کہہ رہے ہیں پہلا ویکتی جو ہے اس میں بات کہنی کی کلا ہے دوسرا ویکتی اس میں بات کہنی کی کلا نہیں ہے اس لیے لونجائنس کہتے ہیں کہ پرتبہ کے ساتھ ساتھ کلاتمک سہیو جن بھی ضروری ہے جب تک یہ کلاتمک سہیو جن نہیں آئے گا تب تک اس پرتبہ کی کوئی خاص قدر نہیں ہوگی یہ پرتبہ کچھ ویسے چیزوں کو اتپن نہیں کر پائے گی بات سمجھ میں آرہی لونجائنس کی انسار شرشت کلا کا سرجک پرتبہ وان اور کلپنا سین ویکتی ہی ہو سکتا ہے تو دو چیزیں آپ کے دھیان میں آئی ہوگی پہلی چیز لونجائنس پرتبہ کو امپورٹنٹ مانتے ہیں پرتبہ مطلب ویکتی کا جن جات گن اور دوسری چیز وہ کلپنا سیل ویکتی کو ایک سریشت شرجک مانتے ہیں لیکن یہ کلپنا سیل ویکتی اگر ابیحاس نہیں کرے گا تو لونجائنس کہتے ہیں کہ وہ سریشت رچنا کا نرمان نہیں کر سکتا ہے ابیحاس جروری ہے اور ابیحاس سے پہلے اس کے بھیتر ایک مہان بیچار ہونا چاہیے تین چیزیں سپسٹ ہوئی پہلی ایک مہان بیچار ہونا چاہیے اس کے بھیتر دوسری چیز وہ پرتبابان ہونا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ابیحاس رت ہونا چاہیے ان تینوں چیزوں کے سہیوگ سے وہ کیا کر سکتا ہے اپنے پاٹھک شروطہ یا درسک کو اپنی رچنا کے دوارہ آنند کی پرم آوستہ تک پہنچا دیتا ہے جیسے اگر آپ نے ایک فلم دیکھی ہو نانا پاٹیکر کی وجود اس میں ہوتے ہیں کہ میں درسک کو پریم کی اس بھاو بھومی پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں بس آنند ہی آنند ہو تو یہ آنند کی پرم آوستہ تک پہنچانا چاہتا ہے مطلب کیا کہ وہ لونجائنس کے ادداد تب کانوسرن کرنا چاہتا ہے اور وہ کلپنا کے دوارہ پرتبہ کے ساتھ ساتھ اس میں کلپنا سیلتہ ہونی بھی جروری ہے اور کلپنا کے مادیم سے وہ ایسا پربھاوت پن کرتا ہے کہ سامنے بیٹھا جو درسک یا شروتہ ہے یا پاٹھک ہے وہ آنند کی اس پرم استطی کو پرابت ہو جاتا ہے لونجائنس کے انصار کبھی نہ تو دارسنک ہوتا ہے وہ دارسنک بھی نہیں ہوتا ہے کون کبھی نہ وہ نیتی ہوتا ہے کوئی نیتی نرمان نیتی نہیں ہوتا ہے نیتی کا کوئی گیاتا نہیں ہوتا ہے اور نہیں اس کو نیتی توادی ہونا چاہیے کبھی کو بس سد اپدیش دے نیتی اپدیش دے بلکہ وہ دیتا ہے دیکھ یہ تین چیز مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دارسنک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسری چیز وہ نیتی نہیں ہونا چاہیے اور تیسری چیز وہ نیتی توادی نہیں ہونا چاہیے لیکن اب یہاں جو امپورٹنڈ بات ہے وہ یہ کہ تو پھر کبھی کو کیسا ہونا چاہیے اس بات سے سپسٹ ہو جاتا ہے کہ لونجائنس سوچھند دھارا کو سوکار کرنے والے وقتی تھے وہ یہ سوکار کرتے ہیں کہ کلپنا اور ابھی وقتی کے مشرن سے ایک مہان وچار جو ہے ایک مہان رچنا کو جنم دیتا ہے اگر کوئی وقتی اتنا اچھا دارشنک نہیں ہے اتنا اچھا نیتگ نہیں ہے اور اتنا اچھا نیتگ وادی نہیں ہے مطلب اپدیش بڑے بڑے نہیں دے سکتا ہے وہ نیتیوں کا نردھارن نہیں کر سکتا ہے وہ ایک بھاوش کی بیاکھیا نہیں کر سکتا ہے یا وہ انسلجی ہوئی پہیلیوں ماننے والا وقتی بھی ایک مہان رچنکار ہو سکتا ہے کب جب اس میں پرتیبھا ہو کلپ نہ ہو اور ابھی وقتی کے کوشل ہو بات تینوں آگئی یہاں پر مہان وچار ہوگا اس میں پرتیبھا ہوگی اس میں اور وہ ابھی اصرت رہے گا ابھی اصرت رہنے سے ہی ابھی وقتی کا کوشل آئے گا اس میں بات کہنے کا طریقہ اس کا سموہن کلا ہوتی ہے جس روتا یا پاتھک کو اپنے وچاروں سے سہمت کرنے کو یا پھر سہمت ہونے کو باد دکھر دیتی ہے وہ جنتہ کو اپنے پکس میں کر کے اپنا بانشت پرینام پرابط کرتا ہے کون قوی یا رچناکار اور ایسا کب کر سکتا ہے جب اس میں ادعات تتو ہوگا مطلب کہ اس کے وچار مہان ہوں گے جیسے نیتہ لوگ بہاشن دیتے ہیں جنتہ کی بات کرتے ہیں جنتہ کی بھلائی کی بات کرتے ہیں تو سارے لوگ ان کی جائے بولنے لگ جاتے ہیں اگر وہی نیتہ کٹو باتیں کرے تو کیا سارے لوگ اس کی جائے بولیں نہیں بولیں کیوں کیونکہ وہ ایک چھوٹا وچار جنتہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور جب چھوٹا وچار رکھا جاتا ہے چاہے وہ کتنی بڑی بات کیوں نہ ہو وچار چھوٹا ہے اس کا شیمیت ہے اپنے پریوار کی اگر وہ بات کرے جنتہ کے سامنے جہاں سامنے دس ازار بیس ہزار لوگ بیٹھے ہیں اس کو سننے والے اگر وہ صرف اپنے بیٹے کی بڑائیاں کرے اپنے صرف بیٹی کی سندرتہ کے گنگان کرے یا وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں تو لوگ کتنی دیر سنیں نہیں سنیں گے اور لوگ اس اتنے اچھے طریقے سے پرستوت کرے گا اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھے گا کہ لوگ اس کے ایک اکشر کو پی جائیں گے آپ دیکھیں گے پورو پردھان منطری جو اٹل بیہاری واجپی جی تھے ان کے بھاشن کی کلا دیکھئی کتنی عدبت تھی ان کے بھاشن میں جو یہ اداد تطو والی بات کرتے ہیں سموہن کی کلا کی بات کرتے ہیں وہ موجود تھی ہجاروں ہجار لوگ گھنٹوں ان کے بھاشن سننے کے لئے بیٹھے رہتے تھی مطلب کہ ان کے بھیتر یہ بھاشن کی جادوی کلا تھی جو لوگوں کو سموہت کر لیتی تھی آکر مہیسوری سندیب مہیسوری کی بھاشن کلا دیکھئے ادبت ہے وہ لوگوں کو سموہت کرتی ہے وہ جو بات کہتے ہیں وہ جو ٹاک شو میں جو بھی کچھ کہتے ہیں لوگ ان کی بات کو کھرا مانتے کیوں مانتے ہیں کیونکہ ان کے بھاشن میں سموہن کلا ہے جس کو لنجائن بارے میں بات نہیں کریں گے وہ اپنے بارے میں بات کریں گے تو اس کو ڈائیوٹ کر دیں گے لوگوں کے پرتی یہ ہی سموہن کلا ہے جو کی لنجائن اداد تطوہ میں پیری اپسوس نام گرند میں بتاتے ہیں لنجائن شرویجن میں پرتی بھاہ کو زیادہ مہتر دیتے پرتی بھاہ کا مطلب کیا ہے جو کبھی کبھی کی خود کی وشیسط ہے اور ہر ایک کبھی کی ایک وشیسط پرتی بھاہ ہوتی ہے کوئی بھیکتی تو ایسا ہوگا جو پرکرتی چترن میں سدھست ہوگا کوئی بھیکتی ایسا ہوگا جو ساماجک چترن میں سدھ ہوگا ساماجک کبھی اچھی کر لے گا کوئی وکتی ایسا ہوگا جو راج نیتی چنتن کو اچھے سے پرستود کرے گا یہ پرتی بھاہ کے الگ الگ روپ ہے لیکن لیکن کی پرتی بھاہ کے بھی وشیسٹ آیام ہے یہ لونجائنس ان وشیسٹ آیام کو ہی کیا کہتے ہیں یہ ہی پرتی بھاہ پرتی بھاہ کا شک شم تم روپ جو ہے وہ مہت پورن ہے اور یہ کبھی کی نجتہ سے سمن رکھتا ہے ہر ایک کبھی کی وشیسٹ پرتی بھاہ ہوتی ہے اور ہر ایک کبھی اس وشیسٹ پرتی بھاہ کا پری یوگ اپنی قویتہ میں وشیسٹ بھی وشیسٹ ہوگی شیلی کا مطلب یہاں کیا ہے لکھنے کا ڈھنگ لکھنے کا طریقہ یہ شیلی ہے لکھنے کا طریقہ مطلب کی اکشر جیسے میں ابھی لکھ رہا ہوں ایسے نہیں میں ایک بات کو کتنی الگ الگ حصوں میں لکھتا ہوں میں ایک بات کو یا ایک اتپن ہوتا ہے لونجائنس کہتے ہیں کہ کلپنا اور پرتبہ کے یوگ سے اتپن ہوتی ہے شیلی کا نرمان کس سے بنتا ہے کس سے ہوتا کلپنا اور پرتبہ سے ہوتا ہے مطلب یہ کہ کلپنا اور پرتبہ کے بعد ابھی مہت پورن مانتے ہیں کلپنا پرتبہ یہ جنم جات ہے اور ابھی ارجت ہے یعنی کہ ویسیسٹ سیلی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے کب جب اس میں کلپنا اور پرتبہ ہوگی جب کلپنا پرتبہ ہوگی تو ویسیسٹ سیلی کا نرمان کرے گا ویسیسٹ سیلی کو اپنائے گا اور ایک مہان وچار کو اپنی اس ویسیسٹ رچنا میں رکھے گا بس یہی تو دات ہے اور ایک آلوچک کے سمبند میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آلوچک کو جب کسی کبھی کی آلوچ نہ کرنی ہو کسی کبھی کو پرخ نہ ہو تو اس کی ویسیسٹ پرتبہ کے تکووں کو کھوجے اور جو اس کے اپنے ویسیسٹ ہے انہیں پارٹ تک پہنچائے اس سے کیا ہوگا سماج کو ایک نشجت سندیس ملے گا کبھی جو ہوگی یا کبھی جو ہوگا وہ سماج ساپیکش ہوگا اداہرن کے لئے جیسے مان لیجی ایک شکشک ہے آپ کے سہر میں جو ہندی بہت گزب کی پڑاتا ہے لیکن ہندی کے چھوٹے سے اس سے کو بہت گزب پڑاتا ہے جیسے وہ مان لیجی بیاکرن کو اتنا اچھا پڑا دیتا ہے کہ اس کے مقابلے کا دنیا میں کوئی اور شکشک نہیں ہوگا اب اگر اسی وقتی کو کسی اسکول میں کابی ساسطر پڑھانے کو کہا جائے تو کیا وہ اتنا اچھا نہیں اتنا اچھا پڑھا پڑھا جتنا کی وہ بیاکرن پڑھاتا ہے نہیں پڑھا 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 کچھ ایسے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک پڑھا دے لیکن جتنا سے دست وہ بیاکرن میں ہے جتنا اچھا ماسٹر وہ بیاکرن میں ہے اتنا اس میں نہیں ہے تو لنجائن سے ایک آلوچک کے سمبند میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آلوچک کو کبھی کی پرتبہ کے ویسسٹ تطووں کی خوش کرنی چاہیے اور ان ویسسٹ تطووں کو پاٹکوں تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ اگلی بار جب اس کی کوئی رچنا آئے یا اس رچنا کو اگر کوئی ویکتی پڑے کوئی بھی ویکتی چاہیے وہ رچنا ایک ہی کیوں نہ ہو اس کے ان ویسسٹ تطووں پر وہ گور ضرور کرے گا اور وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کو پکڑ پائے گا اگلی اور امپورٹنٹ بات اداد کے بارے میں کعوی کے ادبھو میں وہ پردبھا کے بعد یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک اچھے اور دات کوئی کو اپنی پرمپرہ کے شرشت کوئیوں کو پڑھتے ہوئے بھی سیکھنا چاہیے اور یہی چیز کیا ہے اب بیاس ہے مطلب کی وہ لکھنے کے الگ الگ طریقے اپنائیں لیکن طریقے سیکھے آئے وہ بھی شرشت سیلی کہاں سے نرمیت کریں تو لونجینیس کہتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک اداد کو اپنی وہ جس پرمپرہ میں لکھ رہا ہے وہ جس طریقے کو اپنا آتے ہوئے لکھ رہا ہے یا لکھ نا چاہتا ہے یا اسے لکھ نا چاہیے اسی پرکرتی پرکرتی قویتائیں لکھنا چاہتا ہوں تو لونجینیس کی انسار مجھے کیا کرنا چاہیے میرے سے پہلے میں جس بھاسہ میں لکھ رہا ہوں اس بھاسہ میں شرشت تم پرکرتی پرکت رچنائے کرنے والے کبھی کون سے ہیں پہلی چیز تو وہ مجھے دھیان دوسری چیز ان کبھیوں نے کیا کیا لکھا ہے اور کیسے لکھا ہے یہ مجھے اچھے سے گیان ہونا چاہیے اور جب یہ گیان ہو جائے گا تو میں جو قویتہ بناوں گا وہ قویتہ سواتا ہی ایک اچھی قویتہ ہوگی لیکن ایک نوٹ ڈال کے یہ بات لکھ ہیں پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرمپرہ کے سارے کے سارے تتو گرہن کرنے یوگی نہیں ہوتے ہیں مان لیجی آپ کہانی لکھ رہے ہیں اور کسانوں کے بارے میں کہانی لکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں یہ کہانی اس سے پہلے اپنے آپ کو کچھ صدار کروں ایک پرمپرہ میں لکھنے والے اور کہانی کاروں کو پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے اور کون کون سی انپورٹ ڈالنے ہیں اپنی کہانی میں اور کون کون سی چیزیں سامل کرنی ہیں بھاسا کیسی بنانی ہے اس کی سمواد کیسے ہونے چاہیے اس کے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی پرمپرہ کو اپنا آتے اپنا آتے اس کی کاؤپی کرنے لگ جائے بہت سارے لکھکوں کے ساتھ یہی دکھت ہوتی وہ کیا کرنے لگ جاتے کاؤپی کرنے لگ جاتے جس پرمپرہ کے لکھک کو مانتے ہوئے پڑھتے ہوئے لکھنا جاری رکھتے اسی کو کاؤپی کرنے لگ جاتے اور جب کاؤپی کی گئی چیز ہوگی وہ لونجائنس کے انسار ایک دات رچنا نہیں ہوگی وہ اس کا انواد جیسا ہی کچھ ہوگا اس لئے لونجائنس کہتے پرمپرہ کے شرشت کبھیوں کو پڑھنا تو چاہیے لیکن پرمپرہ کے سارے کے سارے تت گرہن کرنے کی یوگی نہیں ہوتے ہیں کچھ کو گرہن کرنا چاہیے اور کچھ کو چھوڑ دینا چاہیے ایک بات اور اداد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اداد کچھ تو پرکرطی پرک یعنی کہ جن جات ہوتا ہے اور کچھ کبھی کو عبیحس کے دوارہ پرمپرہ سے ارجت کرنا چاہیے یا سیکھنا چاہیے مطلب یہ کہ پرتبہ تو اداد کی وشہ میں ایک وچار جو ہے نا وہ وچار آٹومیٹیکلی وقتی کے بھیتر ہوگا پہلے سے جن مجات روپ سے اس وچار کو ات کرس کی اور لے جانا ہے یہ وہ کیسے کر سکتا ہے وہ وششت کبھیوں کو پڑھ کر کر سکتا ہے وششت انوبھوتیوں کے دوارہ کر سکتا ہے کچھ وششت تائیں کھوجتے ہوئے کر سکتا ہے یا اپنا سوین کا دین کرتے ہوئے وہ وچار کو ات کرس کی طرف لے جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ ابھیاس کر کے پرمپرا سے سیکھتے ہوئے وہ اداد کو پرابط کر سکتا ہے کلیر تو میں تروں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے میں اس کا ایک اور بھاگ بنا رہا ہوں اس کا بھاگ دوسرا آپ کو جلد ہی اس ہی چینل پر مل جائے گا آپ لوگ وہ بھی جرور دیکھ کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے اداد کے پکش جہاں سے پچھلی بار سوال آیا تھا اداد کے تتو پکش اور تتو ایک ہی بات اداد کے شروط کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اور اداد کے باد وہ بھاگ بھی جرور دیکھیں